آج ہم لے کر آئے ہیں گرمیوں کے لئے بہت ہی تیشٹی اور بہت ہی یونک سی ریسپی چھاج اور اس کو ہم کچھی کیری سے بنا کر تیار کریں گے بہت ہی تیشٹی لگتی ہے گرمیوں میں جب کچھ نہ اچھا لگے تو اس کو بنا کر کھاؤ بہت ہی تیشٹی لگتی ہے یہ چھاج اور کچھی کیری کی ریسپی بہت ہی تیشٹی اس کو ہم بنا کر تیار کریں گے اور بہت ہی جلدی سے بن جاتی ہے بہت کم سامان میں بنا کر تیار کریں گے بہت ہی تیشٹی لگتی ہے ویڈ ایک چھوڑا ٹکڑا لے کے اس کو بارک کاٹ لیا ہے چمچ جیرہ لے لیا ہے آٹھ دس پتی ہم نے اس میں لے لیا ہے کڑی کی کڑی پتی لے لیا ہے آٹھ دس آری مرچی لے لیا ہے اس کا خوب اچھا سا پیشٹ بنا کے الگ رکھ دیں گے یہ ہم نے بیسن نکال لیا ہے اس کو بھی اچھا سے یہ دیکھئے سو گرام بیسن ہے اس کو لے لیا اس کو اچھے سے دیکھیں اس میں گولٹی لٹی جو ہوگی سب چمچ سے اچھے سے پہلے مکس کر لینا اس میں ایک پیاج بڑی اچھے واشوڑ کے لئے لگے پیاج اس میں اچھے سے اس کو مکس کر لی جوہائی ہوہر ہوں ٹی Edwards 2019 Water ہم نے نمک سوادھ کے نتی står دے لی Lego departmentnumber sim وشمال بیرچی Parenting ہے ڈال دیں گے ہلدی اور پیسی ہوا ہے سب ڈال دیں گے اس میں سب ڈال کے اچھے سے مکس کر کے اس کا خوبصہ بیٹر بنا لیں گے بہت ہی ٹیسٹی ہے ریسپی بنا کر تیار کریں گے گرمیم بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ ریسپی دیکھیں اب ہم نے کڑھائی چڑھا دیا اس میں ہم تیل گرم کر کے اور ہی ساری پکوڑی کو اسی میں تل لیں گے بہت ہی ٹیسٹی لگے گی یہ بنانے کے بعد سب تل کے نکال لیں گے اور جو ہم نے چھاج لیا تھا ہماری سو گرام چھاج ہے اس میں جو ہم نے ہرے مسالے پیسے تھے کڑی لپ کی اور ہرے ملچی کا جو پیسٹ بنایا تھا اس کو ڈال دیں گے چھاج میں ملا دیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے بھجیا تلی ہے جو ہم نے پکوڑی اس کو بھی اسی میں ڈال دیں گے بہت ہی ٹیسٹی ہے یونک ریسپی ہے گرمیوں میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ دیکھیں سارا اس میں ڈال کے ہم رکھ دیں گے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے آپ لوگ جرور بنائیے گا اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک سیئرین سبسکرائب کرنا بہت ہی ٹیسٹی گرمیوں کی ریسپی ہے اور بہت ہی کم سامان میں اس کو ہم بنا کر تیار کریں گے دیکھیں اب ہم نے ایک ٹھو بھگونا چڑھا دیا ہے چھوٹا سے اس میں چمچ تیل ڈال دیئے ہیں اس میں ہم ڈالے ہیں میتھی دانا اور اس میں کڑھی پتہ ڈال دیئے ہیں اور آم کی کیری جو کچھی کیری ہوتی ہے اس کو ڈال کے اچھے سے فرائی کر لیں گے اس میں ہم تھوڑی سی حلدی اور دھنیا پاورڈر ڈال کے اچھے سے سب فرائی کر لیں گے اور جو ہم نے بھجیے بنایا تھا اس کا گھول بچا ہوا تھا بیسن کا وہ بھی ڈال کے اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے اس کو پکا لیں گے تھوڑی دیر تک پاچ منٹ تک کے یہ سب اچھے سے پک جائے گا تو جو ہم نے یہ دیکھیں جو ہم نے نکال کے رکھا تھا ہمارا چھاچ اس میں سب مسارے ڈال کے اس کو ڈال دیں گے اسی میں نمک ڈال کے اچھے سے پکا لیں گے بہت ہی تیشٹی اور بہت ہی یونک ریسپی ہے گرمیوں کے لیے سب اچھے سے پک جائے گا تو اس میں تھوڑا سے پانی ڈال دیں گے ہم پانی ڈال کے اس کو اچھے سے پکا لیں گے دس منٹ تک کے بہت ہی تیشٹی یہ بن کر تیار ہے ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا یہ دیکھیں ہماری کڑھی بن کر تیار ہے اوپر سے ہری دھنیا ڈال دیں گے بہت ہی تیشٹی اور بہت ہی یونک سی گرمیوں کی ریسپی بن کر تیار ہے بہت ہی مجھے دار چٹ پٹی سی یہ ریسپی بن کر تیار ہے ویڈیو اچھا لگے تو لائک سیرین سبسکرائب کرنا تھائنگ کیو بہت ہی مجھے دار چٹ پٹی سیرین سبسکرائب کرنا